بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان سات موقعوں پر دعا مانگی رد نہیں ہوگی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی ایسا کونسا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتے وہ پوچھنے لگا علی وہ کون سے لمحے ہیں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب انسان کا جسم کامپنے لگے اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا دوسرا جب دل میں اللہ کا ڈھر ابرنے لگے اے شخص اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے اور تیسرا جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا یاد رکھنا ان تین حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے چاہے وہ صفہ مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو ہمیں چاہیے اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں کہ اس سے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ ہدایت دی ہیں کہ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے سورہ بقرہ آیات نمبر ایک سو چھاسی میں ارشاد باری تعالی ہے اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت اس کی برکتیں دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا آرامد اور نفع مند ہوتی ہے اور ان کے حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے بس اے خدا کے بندوں دعا کا ہتمام کرو ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دھور فرمائے گا تعالیٰ درجے کی عبادت ہے دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق ہے منگتے اور اس خالق کے درمیان برائے راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھے سادھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے کوئی خاص وقت اس مقصد کے لئے مقرر نہیں تاہم احدیث مبارکہ سے دعا کے لئے درجہ زیل خاص اوقات ثابت ہیں ان موقع ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں رات کا آخر حصہ یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تحجت پڑھنے کے بعد کی دعا جمعے کے دن میں بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے شب قدر میں مانگی جانے والی دعا آزان کے وقت کی دعا فرض نمازوں کے بعد کی دعا سجدی کی حالت میں مانگی جانے والی دعا قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگے جانے والی دعا رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا ہم اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ